اور کرسک میں کامیابی کے بعد یوکرین اور نیٹو کی امیدیں کافی بڑھ گئی ہیں کرسک میں حملے کے بعد روس کے بھیتر پوتین کے خلاف تیار ہوا ہے اور پوتین بھاری دباؤں میں ہیں اسی دباؤں کا فائدہ اٹھا کر نیٹو پوتین کو سمجھوتا کرنے کے لیے مجبور کرنا چاہتا ہے زیلنسکی کو امید ہے کہ اگر موسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ پر بھی تابر توڑ حملے ہوئے تو پوتین ڈیل کے لیے جھک سکتے ہیں کرسک میں حملے کے بعد اتنا تو تیہ ہو گیا ہے کہ روس کی زمین جتنی جلے گی پوتین پر اتنا ہی دباؤں بنے گا یہی وجہ ہے کہ کرسک کے بعد بیلگو روت، بورونش اور روستوف جیسے روسی علاقوں میں بھی یوکرینی سینکوں نے تھوا بول دیا روس کے بھی تر گھس کر حملے کے بعد اب زیلنسکی ناٹو سے روس کے بھی تر لانگ رینج کی مسائلوں کے استعمال کی اجازت مانگ رہے ہیں یعنی اب تک جہاں یوکرینی فوج پہنچ سکی ہے وہاں سے تین سو کلومیٹر دور تک روس کے شہروں کو دہلائے جا سکے زیلنسکی روس میں سٹروم شیڈو مسائل سے حملے کی اجازت مانگ رہے ہیں بریٹن نے سٹروم شیڈو سے روسی زمین پر حملے کرنے کی جھوٹ نہیں دی کریمیا پر حالاکی کئی بار سٹروم شیڈو سے حملہ کیا جا چکا ہے روس کے شہروں میں یوکرینی فوج کے گھستے کے بعد ناٹو کو احساس ہو چکا ہے کہ پوتن کو اسی رڑنیتی سے چھکایا جا سکتا ہے پوتن پر دباؤ کی وجہ صرف روسی سینہ کی ناکامی نہیں اب روس میں پوتن کی رڑنیتی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں پوتن کے ویرودھی اب ان کے خلاف مورچہ کھولنے کی تیاری میں روسی شہروں پر حملے سے پوتن کے دامن پر ناکامی کے داغ لگ رہے ہیں کچھ ویدیشی ایکسپرٹس آشنکہ جتا رہے ہیں کہ کرسک کی وجہ سے پوتن کی حتیاب ہی کی جا سکتی اب اگر کرسک پر حملے میں روس کے بھیتار اتنی حلچل ہے تو سوچئے موسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ جیسے شہروں پر حملے ہوئے تو کیا ہو پوتن کو جھکانے کے لیے یوکرین اور ناٹو اب اگلی رڑنیتی بنا رہے ہیں جس کے تحت موسکو پر یوکرین کا حملہ ہو سکتا سینٹ پیٹرزبرگ پر حملے کی یوجنا بن رہی ناٹو سے یوکرین کو لانگ رینج کے ہتھیار مل سکتے یوکرینی سینہ کے لیے موسکو تک پہنچنا ممکن نہیں لیکن امریکہ اور بریٹن سے ہی یوکرین کو لانگ رینج مسائل اور ڈرون دیے جا سکتے ناٹو کو یقین ہے کہ اگر موسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ پر لگاتار حملے ہوئے تو پتن سمجھوتے کے ٹیبل پر آ سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق یوکرین کو لانگ رینج ہتھیار دینے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے تاکہ یوکرین روس کے بڑے شہروں پر بھی حملے کر سکتے یوکرین نے خود جیٹ انجن والے ڈرون تیار کر لیا ہے یوکرین کو ناٹو دیشوں سے بھی کئی ڈرون ملنے کی امید ہے پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت وارش پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت وارش